بھوجل کے ستر کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے کینس سرکار نے اٹل بھوجل یوجنہ کو منظوری دی ہے یوجنہ میں سرکار نے سات راجعوں میں بھوجل مشن کو منظوری دی جس سے دیش میں پانی کی کمی کی سمسیہ پر کافی حد تک کابو پایا جا سکے گا تو آج بھوجل یوجنہ کی بھی شروعات کری جائے گی آج کے خاص دن جو کہ پورو اور دیونگت پردان منطری اٹل بحاری واجشپی کی جینتی بھی ہے آج بھوجل یوجنہ کے تحت سات راجعوں کو یہ سوخات ملنے جا رہی ہے اس سے آٹھ ہزار تین سو پچاس گاؤں کو فائدہ پہنچے گا کسانوں کے آئے دوگنی کرنے میں بھی مدد ملے گی کیونکہ نہ سر پینے کے لیے پانی بلکہ سچائی کے لیے پانی بھی موجود ہوگا پانی کی بربادی رکنے میں بھی مدد ملے گی اٹل بھوجل یوجنہ کو منظوری دی گئی ہے کیبنٹ کے دوارہ اور اسے لاغو کرنے کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ آٹھ ہزار سات سو پچاس گاؤں کو اس کا فائدہ ملے گا سات راجے کل ملا کر ایسے ہوں گے جس کو اس یوجنہ کے انترگاہ تب فائدہ پہنچنے کو ہے تو کسانوں کے آئے بھی اس سے دوگنی ہوگی کیونکہ سچائی کی ویوستہ پانی کی ویوستہ جو سچائی کے لیے ہوگی اس سے فصل کا اتبادن بڑھے گا کسانوں کی آئے دوگنہ کرنے میں یہ یوجنہ مددگار ثابت ہوگی تو اٹل بیہاری واجپائی کو لے کر آج بہت سے کارکرم آئیوجت کیا جائیں گے بہت سے یوجنہوں کی بھی شروعات کی جائے گی بہت سے یوجنہوں کو شلانیاز بھی کیا جائے گا کئی جگہیں اٹل نام سے بنی یوجنہوں کا شبھارم بھی ہوگا تو اٹل بیہاری واجپائی ایک ایسے غیر کانگرسی نیتا جنہوں نے غیر کانگرسی سرکار یعنی انڈیے کے سرکار کے پورے پانچ سال پورے کیے اور ان کی چھوی کچھ اس پرکار ہے کہ ویرودھی بھی ان کا لوہا مانتے تھے ان کی شیلی ان کا پرخر وقتہ ہونا اور سنسد میں جس طریقے سے وہ سبھی کو ساتھ لی کر چلتے تھے مختلف پارٹیوں کا نیشنل ڈیموکریٹک آلائنس تھا لیکن پورے پانچ سال کیے اس دور میں جو آسانی سے پردھان منتری ناریندر موڈی کی ادھیاکشتہ میں ہوئی کیبینیٹ بیٹھک میں اٹل بھوجل یوجنہ کو منصوری دے دی گئی ہے گرتے بھوجل کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے یوجنہ پر پانچ سال میں چھ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے جس میں تین ہزار کروڑ روپے ورلڈ بینک اور تین ہزار کروڑ روپے سرکار دے گی اس یوجنہ کا مقصد دیش کے ان علاقوں میں بھوجل کے سطر کو سدھارنا ہے جن علاقوں میں یہ کافی نیچے جا چکا ہے پانی کی سویدھا خاص کر گرامین علاقوں میں پچاسی فیصدی بھوجل سے ہوتی ہے اس بھوجل کا ٹھیک طرح سے پرابندن ہو کاریکشمتہ اس کی بڑھے اس کا اپیوگ زیادہ ہو اس کے لیے یہ اٹل جل مشن اٹل جل یہ کاریکشم تیار کیا ہے آج اس کو مانگتہ دی گئی اس کے لیے چھ ہزار کروڑ روپے کا پرابند کیا گیا ہے تین ہزار کروڑ روپے ورلڈ بینک سے ملیں گے تین ہزار کروڑ بھارت سرکار دے گی جن راجیوں کو ابھی شروعات میں یہ مل رہا ہے وہ ان کو پوری گرینٹ ہے کافی وقت سے سرکار اس یوجنہ پر کام کر رہی تھی اور اب اس کو عملی جامعہ پہنا دیا گیا یوجنہ کو کینڈری اجل سنسادھن منترالی کی طرف سے لاغو کیا گیا ہے یوجنہ کے ذریعے ان راجیوں پر نظر رہے گی جہاں بھوجل سنکٹ زیادہ ہے کیا ہے اٹل بھوجل یوجنہ سات راجیوں میں اٹل بھوجل مشن کو منصوری گرتے بھوجل کی سمسیہ ختم کرنے کے لیے یوجنہ مدھے پردیش مہاراست گجرات ہریانہ کرناٹک راجستان اور اتر پردیش میں لاغو پانی کی بربادی روکنے میں مدد ملے گی پانی کا صحیح اپیوک ہو سکے گا یوجنہ میں پانی کی سرکشہ کے لیے گاؤں کو تیار کرنا ہے کہ سانو کی آئے دوگونی کرنے میں مدد ملے گی یوجنہ سے 8350 گاؤں کو فائدہ پہنچے گا ورلڈ بینک کے پروجیک پر میں نے بھی ایک کام کیا تھا پونے میں تو لوگوں میں جنجاگروتی پیدا ہو ان کو کپیسٹی بریڈنگ ہو اور پانی کا اچھا زیادہ اپیوک ہو اس پر زیادہ نگرانی ہو اس کا ڈھنگ سے بجیٹ بنے اور ایک پانی کی سرکشہ تیار ہو دوبارہ ستہ میں آنے کے بعد لوگوں کو پینے کا ساپ پانی مہیا کرانا موڈی سرکار کا بڑا مقصد ہے اس کے لیے جل شکتی منترالے کا گھن بھی کیا گیا اس لیے تین سالوں سے 28 یوجنہ کو اٹل بھوجل یوجنہ کے نام سے اٹل بیہاری واجبائی کی جنتی کے دن شروع کیا جا رہا ہے پیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی